ناظرین ایلو ویرہ ایک پودہ ہے جس کو ہر موسم میں اگایا جا سکتا ہے اسے اردو میں گیکوار یا کوار گندل کہا جاتا ہے یہ پودہ اپنے اندر بڑے قیمتی فوائد رکھتا ہے یہ قیمتی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے گھر میں مجود گملے میں بھی اگایا جا سکتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم ایلو ویرہ سے حاصل ہونے والے دس فوائد کا ذکر کریں گے بالوں کے لیے مفید ناظرین ایلو ویرہ کا استعمال بالوں کو صحت مند بناتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے بالوں میں مجود خوشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے بالوں کی نمی واپس آنے سے بال گنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں بالوں کو صحت مند اور مضبوط بنانے کے لیے ایلو ویرہ جیل کو اپنے بالوں پر اچھی طرح لگائیں اور بیس منٹ بعد صاف پانی سے دولیں چہرے کو ترو تازہ رکھیں ناظرین اگر آپ کا چہرہ روکھا ہوا اور مرجایا ہوا رہتا ہے چہرے پر خوشکی کی وجہ سے اس کی تازگی میں کمی آگئی ہے چہرے پر جوریاں بن گئی ہیں تو اس کے لیے آپ ایلو ویرہ جیل دودھ کی بلائی اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کر رات کو سوتے وقت چہرے پر لگائیں اور صبح دولیں چند دنوں میں چہرے سے خوشکی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جلد روشن اور نرمو ملائم نظر آنے لگے گی شوگر میں مفید ناظرین شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اس پودے کو ضرور اگائیں کیونکہ ایلو ویرہ جیل کا استعمال اپنے اندر مجود کرواہت کی وجہ سے خون میں مجود شکر کی مقدار کو فوری طور پر کم کر دیتا ہے جس سے شوگر کنٹرول رہتی ہے اس مقصد کے لیے آپ بازار میں مجود ایلو ویرہ کا حلوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں قبض سے نجات ناظرین ایسے لوگ جو قبض کا شکار رہتے ہیں وہ ایلو ویرہ کا استعمال کریں کیونکہ ایلو ویرہ میں ایسے قدرتی کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو آنٹوں کی سختی کو ختم کر کے ان کو نرم کرتے ہیں جس سے قبض کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے مٹاپہ ختم کریں ناظرین ایلو ویرہ کا استعمال مٹاپے میں کمی لاتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے پیٹ کے گرد جمی زدی چربی پگلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے مٹاپے میں کمی آتی ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ ایلو ویرہ کا جوز بنا کر استعمال کر سکتے ہیں جوز بنانے کے لیے ایلو ویرہ کا ایک درمیانہ ٹکڑا لیں اور اس کا جل نکال لیں بعد میں اس کو بلینڈر کر کے جوز بنائیں اس کے ذائقے کو اچھا بنانے کے لیے آپ اس کے ساتھ سیپ کا جوز بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں سینے کی جلن کا خاتمہ کرے ناظرین ایلو ویرہ کا استعمال جگر کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے جس سے فاسد مواد کو جسم سے خارج ہونے میں مدد ملتی ہے آنٹوں کی صفائی ہوتی ہے جس سے سینے سے تضابیت اور جلن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اپنے سینے سے جلن اور تضابیت کے خاتمے کے لیے ایلو ویرہ جوز کا استعمال کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کریں دانتوں کی حفاظت کریں ناظرین دانتوں کے مسائل جن میں دانتوں کی پیراہت دانتوں کی سوزش دانتوں سے کھوند رسنا اور کیویٹیز جیسے مسائل کے لیے ایلو ویرہ جل کو اپنے دانتوں پر رزانہ برش کریں چند دنوں میں دانتوں کے یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے ایلو ویرہ جل کو دانتوں پر برش کرنے سے آپ کے دانت کیڑا لگنے سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں کمر درسے چٹکارہ ناظرین اگر آپ مسلسل رہنے والی کمر درسے پریشان ہیں تو آپ ایلو ویرہ کا استعمال کریں ایلو ویرہ کا استعمال کمر درد اور جوڑوں کے درد میں بڑا مفید ہے کمر درد سے نجات کے لیے آپ ایلو ویرہ کو کیمہ میں پکا کر استعمال کر سکتے ہیں مسلسل ایک ہفتے تک اس کا استعمال کمر درد کو مستقل طور پر ختم کر دے گا کھون کی کمی کو پورا کرتا ہے ناظرین اگر آپ کے جسم میں کھون کی کمی ہے تو اس کے لئے آپ الویرہ جل دو چمچ اور حلدی ایک چمچ دونوں کو ایک گلاس نیم گرم دودھ میں حل کر کے دن میں ایک بار پینا شروع کر دیں ناظرین اس ٹانے کے استعمال سے جگر کی کمزوری دور ہو جائے گی اور وہ وافر مقدار میں کھون کو پیدا کرنے لگے گا جس سے جسم میں کھون کی کمی پوری ہو جائے گی جلسی ہوئی جلد کو بہتر کریں ناظرین اگر جسم کا کوئی سچ جل جائے تو اس پر الویرہ جل لگائیں الویرہ جل کے استعمال سے درد میں راحت ملے گی اور زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی زہریلا کیڑا کٹ لے تو الویرہ کو چھیل کر گودے والی جگہ سے متاثرہ اسے پر باندھ لیا جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو کھونی بواسیر یا تھائی رائٹ کا مسئلہ ہے وہ الویرہ کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ حاملہ ہوتے ہیں حمل کے دوران الویرہ کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ان کے لئے نقصان دے ہیں ناظرین آپ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہماری حنصلہ فضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فی امان اللہ